اسلام علیکم ٹریڈرز بہت سارے لڑکے جو ہیں ایک بہت کامن مسٹیک کرتے ہیں سٹرکچر میپنگ میں جو ہم اس ایم سے یوز کر رہے ہیں تو وہ ان کا سارے سٹرکچر جو ہے نا اس کو غلط کر دیتی وہ ہے کونسٹ بی او ایس ورسس سویپ کسی بھی لیکوڈیٹی کو سویپ کرنا بی او ایس نہیں کہلاتا جیسے کہ یہاں پر یہ آپ کا فرض کریں پہلا ہائر ہائی تھا اور یہ پیچھے ہائر لو یہ ہائر لو یہ ہائر ہائی ٹھیک ہے اس طرح سے سٹرکچر چلتا آ رہا ہے یہ آپ کا ہائر ہائی بنا اس کے بعد آپ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا آپ کی غلط مارکیٹ میں آپ کی انٹری کیسے ہوگی اس پہ سارا ایمپیکٹ یہ پڑے گا یہ کونسپٹ سمجھ آگیا آپ کو میجر کی لیول صحیح طرح سے مار کرنے آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ایک چیز میں دوبارہ بتا جن لڑکوں کو یہ چیزیں نہیں آتی میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کیونکہ لڑکے پھر درمیان میں سے سٹارڈ جارتے کہ ان کے کونسپٹ صحیح نہیں رہتے تو ترتیبہ اس ڈیٹا جو میں نے ڈالا ہو وہ آپ دیکھیں وہ کہاں سے ملے گا یہ ویڈیوز پڑھیں میرے بھائی یہ میں ایک سیکنڈ ہی درسی نکال کے دے دیتا ہوں یہ آپ کے بھائی کے چینل ہے ٹھیک ہے تو ایک لاکھ سبسکرائبرز بھی ہونے والے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں میں ہر ویڈیو میں نہیں کہتا اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لاکھ ہونے والے ہیں آپ کے بھائی کے سبسکرائبرز ٹھیک ہے تو یہ آپ پلیلسٹ میں جائیں گے نا یہ ایس ایم سی کورس آپ ضرور دیکھیں اگر آپ کے کونسپٹس نہیں کلیر ہیں تو ہوں تو یہ ان کے حوالے سے یہ آگے ویڈیو میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ ایس ایم سی جو بلکل بگنر ہے وہ تو یہ دونوں پلیلسٹیں دیکھیں ترتیب آج اوپر سے نکھیں ٹھیک ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باقی بات جو یہ ہے کہ یہ بیو ایس آپ کا نہیں کہلائے گا کیوں اب فرص کریں ایک چیز مزید بھی اس میں میں کلیر کرو یہ کافی لیندھی ٹاپک ہو سکتا ہے کہ آپ پر ایک دن کا ٹائم فریم ہے اگر آپ نے سٹرکچر مائپنگ یہ سار کے لیے یہ ویلیڈ ہوگا ٹھیک ہے نا ویسے چھوٹے ٹائم فریم پہ پندرہ منٹ پہ چلے جائیں گے یہاں پر بی او ایس بھی ہوا ہوگا چینج آف کریکٹر بھی ہوا گا سارا ہوا ہوگا میں آپ کو اس کا ورجن اندر بھی دکھاؤں گا چھوٹے ٹائم فریم میں ٹائم فریم بہت ہی زیادہ ایک بگنر کے لیے اگر اس کو کونسپٹ نہیں آتا میرے بھائی ٹائم فریم کا اس نے رٹہ لگایا ہوئے ٹائم فریم یہ بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے تو وہ میر پہ کبھی بھی صحیح طرح سے رائٹ مارکٹ سٹرکچر مائپنگ کبھی نہیں کر سکتا یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں کیا یہ ٹائم فریمز کیا ہوتے ہیں زوم ان یا زوم آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کینڈل چھوٹا ٹائم فریم یوز کریں گے ایک گھنٹے کا یہ ایک چوبیس گھنٹے کی کینڈل ہے تو اس کے چوبیس ٹوٹے ہو جائیں گے ٹیک ہے نا اس کا ایس ایم سی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹائم فریمز کا اس کے بارے میں میں نے دو ٹاپکس و ڈالے ہوئے آپ کے جو کونسپٹس ہوتے ہیں وہ سارے کلیر کیوں نہیں دیکھتا تو وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ بی او ایس آپ کا نہیں کہلائے گا بی او ایس کیلئے ضروری ہے کہ کینڈل آپ کی اوپر کلوزنگ دیا کریں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لیکویڈیٹی سویپ کیا فرض کریں کہ کسی بندے نے لیکویڈیٹی کا تو پتہ ہے نا یہ بھی چیز میں نے ڈالی ہر چیز میں نے ڈالی گیا ٹیک بار بار ایکسپلین کرتے ہوئے ٹاپک بہت ہ ہی ہو جاتا ہے پھر ایک گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے اگر میں کھل کر ادھر بولوں لیکن وہ ٹاپکس پہلے سے ڈالے ہوئے تو وہ دیکھ لیا کریں یہاں پر لیکویڈیٹی کا میں نے ڈیٹیل میں کونسپٹ بند ڈالے ہوئے لیکویڈیٹی پارٹ ون ٹو ہوتی کیا کرتا کون ہے اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پارٹ ون تھا یہ پارٹ ٹو تھا تو لیکویڈیٹی یہاں پر گراب ہوئی جن لوگوں نے یہاں پر شورٹ کی ٹریڈز ل کہ وہ نوڈ کر ہوں وہ لڑکے کہتے ہیں کہ سر آپ یہ میکس کا رہے ہیں متاب Argentigorے ہیں Shaun ڈیوٹیوب پر آپ نے ہر سمجھا ہے ہی در اور سمجھا ہے تو یہcrire ہوگا ہے تو یہ انگر اور اور اگر یہ higher high نہیں ہے تو یہ higher low بھی نہیں ہوگا اور اگر یہ higher low نہیں ہے تو یہاں پر آپ کی demand بھی نہیں بنے گی جب آپ کی demand ہی نہیں بن رہی تو آپ کی entry بھی تو یہاں پر نہیں ہوگی نا جن لوگوں نے یہاں پر entry لیتے وہ اس بجے سے مار کھا جاتے ہیں entry تو آپ کی اس demand پر پڑی ہوگی نا یہ آپ کا higher low تھا ہے ٹھیک ہے دیکھن مارکٹ آئی اس کو چیک کیا اور پانپ کی تو جن لوگوں کے stop loss ہوتے وہ right higher high higher low ہی نہیں مارک کر پاتے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو یہ آپ کا بی او ایس نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں مین ٹویسٹ کیا آ رہا ہے تو بی او ایس کب ہوگا جب یہ ہائے آئے یہ ہائی بریک ہوگا بی او ایس کیا یہاں پر ہوا ہے نہیں بی او ایس کیا یہاں پر ہوا ہے نہیں بی او ایس یہاں پر اب نہیں ہوا کیوں کیونکہ آپ کا higher high یہ نہیں رہا میں نے یہ رول پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے higher high یہ نہیں کہا رہا جب یہ liquidity sweep ہوئی ہے آپ کا higher high shift ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ کا higher high یہ تھا لیکن اس کا ارگز مطلب نہیں کہ higher low یہ ہے higher low آپ کا یہی پڑا رہے گا اب اس کی بجائے اس کو کیوں higher high کا ہے میں نے کیونکہ آپ کی سب سے main resistance جو تھی وہ یہ تھی اس کے بعد جا liquidity sweep ہوئی ہے اس کے بعد یہ آپ کی resistance main مانگی نہ کہ یہ اس کے اوپر جو liquidity جو وہ تو grab ہوگی نا اب higher high آپ کا shift یہ ہو جائے گا لیکن higher low آپ کا یہ رہے گا سمجھائی کہ نہیں آئی اچھا اب میں اگر آگے چلوں تو جب آپ کا higher high یہ والا point ہے تو بی او ایس آپ کا تب ہوگا جب اس higher high کے اوپر candle نے closing دی یہاں پہ جیسے close ہوئی ٹھیک ہے تب آپ کا بی او ایس اب یہاں پہ آپ کا valid ہوگا ہے میرے بھائی اب سمجھائے sweep اور بی ایس کیا ہوتا ہے یہ جو چیز سے یہ بی ایس نہیں تھا یہ sweep تھا liquidity sweep ہوئی ہے آپ کی سمجھائی کہ نہیں اب یہ market پہ میں آپ کو اس کے effect دکھاتا ہوں کہ لوگوں کو کو کس طرح سے trap کرتے ہیں اس لئے smart money concept بولا جاتا ہے اس topic کو smart money concept ٹھیک ہے کہ آپ نے smart بن کر پیسہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے نا market makers کس طرح smart ways میں آپ کے لئے trap بچھاتے ہیں تو آپ نے ان trap سے کیسے بچنا ہے تو یہ میرے بھائی آپ کا بی ایس proper یہاں پر ہوا ہے جیسے candle نے اوپر closing دی اور یہ ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کا time frame چل رہا ہے candle اوپر جا رہی جا رہی آپ آپ نے کہا بھی بی ایس ہو گیا نہیں آپ نے ویٹ کرنا تھا یہ چوبیس گھنٹے یہاں پر ختم ہو پھر اگلی candle start ہو ٹھیک ہے نا یہ بھی ہو جاتا تک market اوپر جائے اور اسی چوبیس گھنٹے کے اندر closing نیچے دے دے ٹھیک ہے ویکس اوپر رہ جائیں تو یہ بھی آپ کا بی ایس نہیں کلائے گا سمجھائی کہ نہیں تو ویٹ کرنا تک closing اگلی candle start جیسی start پھر آپ کے اگلی ایٹر آپ دیکھیں نا آپ کا یہ point پڑا ہو ازمائے ایسی یہ آپ کا higher low point کا main ٹھیک ہے تو اس کو میں نے as a order block mark کیا اگر چاہ کریں market یہاں سے sport لے کر pump ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو main levels ہیں وہ mark کرنے میں آپ غلطی کر دیتے ہیں اس لئے آپ کے major stop losses بھی دوسرے میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کی انٹری is higher low پہ بند بھی رہی ہے ایسی اندہ جند یہاں پر انٹری نہیں لے دی چاہاں ایک دن کا time frame ہے تو یہاں پر ایک گھنٹے پہ آ جائیں ایک گھنٹے میں آپ کو مزید یہاں پر confirmations ملے گی اس سے زیادہ better 15 minute پہ آئیں جب اس کو touch کریں اور 15 minute کے time frame change of character ہو پھر آپ buy کریں stop loss نیچے رکھیں اس سے آپ کے take profits کی accuracy مزید بڑھ جاتی ٹھیک ہے تو مجھے یہ چیزیں پتہ نہیں میں آئے ہار نا یوٹیوب کا پہلے بڑا شوق تھا کہ پیسوں کے لیے میں یوٹیوب نہیں کر رہا نہ میں نے کبھی بول رہا سبسکرائب کریں ٹھیک آگے شیئر کریں ویڈیوز میرا ایک شوق تھا میں یہ trading میں میں اپنی انشاءاللہ نا ایک پوری وہ جو یہ جرنی ہے trading کی اس میں آیا کیسے success کیسے جو success story بولتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگوں بھی اس روڈ میں آپ پہ چل کر اچھا خاص ہے اس میں کام یہاں ہو سکتے میں ٹریڈنگ میں یوٹیوب کے شوق سے آیا تھا میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ادھر بڑی کمال کی یہاں پر نا آپ سرچ کریں اب یہاں پر نا یوٹیوب پر سرچ کرنا ایس جے اے سٹوڈیو ایس جے اے سٹوڈیو پہ آپ کلک کرو گے نا آپ کو چینل ملے گا ایس جے اے سٹوڈیو ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ٹاپ ایک سٹ کے بات کر رہا ہوں مجھے ابھی یاد آیا تو کافی دوست ہیں جو جانتے ہیں ٹھیک ہے کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں یہ آپ کے بھائی کو بڑا شوق تھا یوٹیوب کا ٹھیک ہے میں یوٹیوب کو بھائی میرے فالویں کو لوگ جانتے ہوں ٹھیک ہے بس یہ تھا نہیں تو یوٹیوب سے کچھ ہمیں ملتا کو نہیں جنہا خاص زیادہ زیادہ مہینے کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بچتا ہوگا یوٹیوب سے ہوں ٹھیک ہے وہ میرا بھائی میں ایک دن میں بھی ٹریڈنگ میں سے نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے اتنی مغز ماری کرنے کا کیا فائدہ ہے بس فالویں گئے ہاں اب تو میرا کاروبار بن چکا ہے کہ بھائی میں ساتھ سکھاتا بھی ہوں ٹھیک ہے ٹریڈنگ خود بھی کرتا ہوں کیونکہ لائف ٹائم یہی کر رہا ہوں ٹونٹی فور بائی سامن اور کوئی بزنس نہیں کرتا ہے پھر آپ صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو سارا دن آپ بہت ہی ہوں ٹھیک ہے پھر ساتھ میں آپ سکھانے والا بھی کام کر سکتے ہیں دن رات یہ ہی جو کرنا ہے اگر آپ نے پھر آپ کا اپنا آفس بھی ہوگا آپ کی ایک روٹین بھی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ایک فیل میں آپ نے آنا ہے تو آپ کے سورسس ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ارننگ کی ٹریڈنگ سے ہو گئے آپ کے یوٹیوب سے ہو گئے آپ کے سٹوڈنٹ سے ہو گئے ٹھیک ہے ڈالر بائی سل سے ہو گئے خیر میں ڈالر بائی سل کا کام ابھی نہیں کرتا پہلے کرتا تھا یہ آ کے بھائی نہیں چینل بنایا تھا تو یہ میں نے بنایا تھا ایک چھے ستریپن ویوز یہ بھی دوستوں کو بول بول کے کر رہے تھے ٹھیک ہے تو لیکن اس پہ مجھے ریسپونس نہیں ملا مینط بہت زیادہ لگ رہی تھی اور ریسپونس جلدی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہ قویٹ کر دیا تو یہاں سے مجھے بڑا ایکسپیرینس ہوا یہ چار ویڈیوز بنانے سے پھر میں یہ دلچسپلی مجھے فیس ریویل کرنے سے بڑی شرم آتی تھی ٹھیک ہے تو میں ایسا ٹاپک چنا تھا تو میں یہ سٹوری ساری بتاؤں گا ٹاپک سے اٹھ کر بات کر رہے ہیں چھوڑے ٹاپک بھی آتے ہیں تو یہ سبسکرائب وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیڈ ویڈ ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو ای میل ہی مجھے بھول گیا ٹھیک ہے اچھا جی ایک سیکنڈ سیکنڈ اچھا تو ٹاپک یہ تھا کہ بی او ایس آپ کا ہوا ٹھیک ہے آپ کا ہائر ہائی بنا ہائر لو بنا میجر کی لیبلز آپ کو مار کرنے آئے لیکن ایک چیز تو یہ کینڈل کلوزنگ ایک تو لیکوڈیٹی سویپ کرنے کے کام آگی دوسرا میں پتہ چلتا ہے کینڈل کلوزنگ ہو تو بی او ایس ہوتا ہے چینج آف کریکٹر بھی تب بھی ہوگا جب کینڈل کلوزنگ دے فار ایکزمپل یہ میرا ہائر لو ہے تو ہائر لو کے نیچے اگر کینڈل کلوزنگ دے گی تو میں کہوں گا چینج آف کریکٹر ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں چینج آف کریکٹر کے لیے بھی سیم ہے کینڈل کی کلوزنگ ضروری ہے ٹھیک ہے نا کینڈل کلوز ہوگی تو آپ کا چینج آف کریکٹر ہوگا اس طرح وکس چھوڑے گی آپ کا چینج آف کریکٹر کنفرم نہیں ہوگا یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے ہی سیم اس کا اولٹ کر لیں یہ تو آپ ٹرینڈ تھا نا ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے بھی سیم یہ ہی ہے بی او ایس تب ہوگا جب کینڈل کلوزنگ دے گی چینج آف کریکٹر تب ہوگا جب کینڈل کلوزنگ دے گی ادر وائز نہیں سمجھائی کہ نہیں آئی اچھا تو یہ کونسپٹ تھا آپ کا بی او ایس اور چینج آف کریکٹر کا اور لیکوڈیٹی سویپ کا ٹھیک ہے ٹینوں الگ چیزیں ہیں کی کہ ان کو مارکیٹ سٹرکچر میپنگ میں آپ نے غور سے رکھنا آتا ہے اچھا ایک اور چیز تھی مجھے ابھی یاد نہیں آرہی question تھا یار چلے میں آپ تح ذہن میں تمہیں وہ بھی بتا بڑا important تھا یہ وکس جو ہے نا آپ کی یہ ایک اور بھی ان کا بڑا use تھا یار میرے بھی ذہن میں نہیں آرہا میں آپ کو بتاتا ہوں چلے اچھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کیسے مار کھانے سے بچ سکتے تھے سیم یہی concept اگر آپ صحیح use کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا فرض کرے کہ بنا higher high یہ چوٹی آپ کی higher high بنے کیونکہ آئی ایس candle کا low یہ red candle نے سویپ کر دیا higher low بن گیا اس کے بعد آپ کا یہ نیا higher high بنا اور یہ higher low بنا اب دیکھیں higher high چوٹی کیا آپ کی یہ پڑی ہے اس کے اوپر یہ candle نے closing نہیں دی with چھوڑی ہے تو بی ایس نہیں ہوا آپ کا سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کا جو higher low point ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی higher high یہ higher low ابھی تک نہیں بنا کیونکہ یہ آپ کا higher high confirm نہیں ہوا مارکی نیچے آئے تو یہاں پہ یہاں پہ بھائی آپ نے نہیں کرنا تھا اس بیس پہ کہ بھائی یہ میرا higher low بن چکا ہے نہیں یہ غلط تھا ٹھیک ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ کا higher high confirm کب ہوا آپ کا higher high میرے بھائی confirm ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا higher high confirm نہیں ہوا کیوں کیونکہ اوپر closing نہیں ہوئی یہ liquidity سویپ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد مارکی نیچے آئی باٹم بنائے پھر پاپ کی اس چوٹی کے اوپر جیسی کینڈل نے closing دی آپ کا ڈیو ایس ہوا پھر یہ bottom جو آپ کا تھا یہ والا یہ bottom یہ آپ کا میرا بھائی ایزار order block کام کرتا ٹھیک ہے یہ week بھی لے سکتے ویسے آپ اس طرح سے کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی demand level یہ main تھا نہ کہ یہاں پر آپ کی entry بنتی تھی ٹھیک ہے نا اب آپ کہیں کہ یہاں پر entry میں لیتا مجھے تو profit ہوتا وہ ٹکے کی base پہ لیکن rules کے مطابق آپ کی entry یہاں پر بنتی تھی ہاں یہاں پر entry آپ کی کسی اور reason کی base پہ بان سکتی تھی اگر میں ایک گھنٹے پہ آؤں میں بھی یہاں پر میرا higher low ہی پڑا ہو internal structure میں اب ایک دن پہ تو یہاں پر بیو ایس نہیں ہوا نا لیکن میں یہاں پر ایک گھنٹے کے time frame پہ آؤں تو می بھی میرا up trend میں internal structure میں بیو ایس ہوا اور وہ level آپ کا صحیح ہو ہو سکتا ہے لیکن ایک دن کے time frame پہ right market structure mapping کرتے ہوئے وہاں پر ہماری entry نہیں بنتی تھی ہماری entry آگے بنتی تھی یہ دیکھیں یہ چیک ہے اچھا یہ ایک گھنٹے کے time frame پہ آئے ایک گھنٹے میں ہمارا trend کیا چال رہا ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا higher low تھا valid pullback نہیں ہے نہیں sorry یہ نہیں ٹھیک یہ آپ کا valid pullback ہوا تو یہ چوٹی آپ کی higher high confirm ہوئی چاہ کریں اس چوٹی کے اوپر اس candle نے closing دے دی ہے تو یہ آپ کا higher high تھا یہ آپ کا higher low تھا ٹھیک ہے ٹھیک یہ آپ کا higher low point تھا یہاں پر آپ کی entry باند سکتے تھی کیوں کیونکہ یہ چیک کریں گے آپ کی یہاں پر candle نے closing دی ایک گھنٹے پہ آپ کا یہاں پر میرے بھائی entry باند رہی ہے اگر دیکھا جائے تو میں اس کو تھوڑا سا close کرتا ہوں یہ آپ کا ایک order block پڑا ہوئا ہے میرے بھائی جس کے اوپر fvg ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا order block بن رہا ہے جی یہ point یہ point بھی بن رہا ہے لیکن یہ آپ کا valid pullback ہے اس پورے کو بھی آپ as order block لے سکتیں یہ میں نے آپ کو concept سمجھایا ہوئے ساتھ میں چیک کریں آپ کا hidden bullish divergence بن رہی ہے relative strength index use کریں تو اب مجھے کیسے پتا یہاں پر hidden bullish divergence بن رہی ہے کیونکہ market میں move ہی ایسا نظر آ رہے ہیں میں نے پہلے کوئی mapping نہیں کی ہوئی جس طرح دوسرے youtubers کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک random point اٹھایا اور اس پر discussion کر رہا ہوں youtubers کیا کرتے ہیں پہلے سے points mark ہی ہوتے ہیں جہاں پر strategy کام کاری ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن چیک کریں ایک دن کے time frame پر ہماری entry یہاں پر نہیں بن رہی تھی ہماری entry بن رہی تھی یہاں پر ٹھیک ہے لیکن ایک گھنٹے کے time frame پر دیکھیں آپ کا ڈیو ایس ہو چکا candle میں اوپر closing دی ہے اس کے بعد ہماری ایک entry یہاں پر بن رہی تھی اس order block پر بن رہی تھی دو order blocks ہے نا جو unmitigated تھے یہ unmitigated تھا یہ تو ایسے valid pullback ہے نا میں نے بتایا تھا اگر valid pullback بہت بڑا ہو تو پھر order block کو دیکھیں اگر valid pullback پورا سورا ہو چھوٹی سی stop loss کا پھر آپ اس کو hidden bullet pullback کے اندر آپ کی market آئی اور یہ order block آپ کا order block آپ کا یہاں پر نہیں تھا کیونکہ fbg سارے fill ہیں آپ کے ٹھیک ہے یہ پورا ایک valid pullback ہے ٹھیک ہے جو کہ unmitigated تھا unmitigated ہی تھا یہ mitigated ہو گیا یہاں پر لیکن آپ یہاں پر trend لے سکتے تھے کہ اس base پر ایک گھنٹے کے time frame پر جو major key levels آپ نے mark کی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں لیکن ایک دن کے time frame پر یہاں پر ہماری کوئی entry نہیں بنتی تھی ہماری main entry کہاں پر بنتی تھی ایک دن کے time frame پر وہ یہاں پر بن رہی تھی اس point پر ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ نے دونوں time frames کا combination use کیا آپ نے یہاں والی entry بھی miss نہیں کی آپ نے یہاں والی بھی entry miss نہیں کی اور ایک گھنٹے پر یہاں پر confirmation کوئی مل رہی ہو یا پندرہ منٹ پر مل رہی ہو تو زیادہ impact یہ ہوتا وہ بڑے time frame کا ہوتا ہے آپ ساتھ میں چیک کریں آپ یہاں پر head and shoulder بھی بنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا perfect کمال کا head and shoulder بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو price section ساتھ میں add کریں تو آپ کو مزید یہاں پر بڑے کمال کی چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے یہ change of character یہاں پر ہو گیا higher low تھا higher high higher low higher low یہاں پر break ہوا candle نے closing یہاں پر دی ٹھیک ہے آپ کا change of character proper یہاں پر ہو گئے ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں price section use کی تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ market نے نیچے گرنے کے بہت زیادہ چانس ہے کیوں head and shoulder breakdown یہاں پر ہوئے تو جہاں پر آپ کو price section نے late کی وہاں پر smc آپ کو entry بتا رہا ہے جہاں پر smc نے late کی وہاں پر price section بتا رہا ہے یہ صرف میں head and shoulder کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں یہاں پر short کی trade بنے گی لیکن یہاں پر اور بھی بہت ساری confirmation آپ کو ملے گی ہے اب دیکھیں میں ایک گھنڈے پر اگر آؤں تو یہاں پر trend کی طرف change of character ہو گیا تو میرے تو آپ کی trade یہاں پر بننی چاہیے تھی نا یہاں پر market down تھی اس کے بعد lower high break trend change ہو گیا تو میں تو آگے آپ کی tradeیں لیتا لیکن market down کیوں گئی میں اگر ساتھ میں price section کو add کروں میں یہاں ساری چیزیں ایک بار remove کرتا ہوں ساری چیزیں یہ آپ کو maybe confuse ہو رہے ہوں مجھے تو clear مجھے تو میرا جو طریقہ ہے use کرنے کا price section اور یہ آپ کہیں گے میں accept اس bottom کو اس bottom سے جوڑا یہ میری trend line ہی بان رہی ہے نا یہ trend line اس کو market بار بار respect دے رہی ہیں اس کے ساتھ چیک کریں یہ trend line resistance ہی کام کرے گی نا اگے اگر break down ہو گیا ویسے بھی یہ neck line ہے آپ کی head and shoulder کا آپ کا target کون سا بان رہا تھا یہ break down کے بعد آپ کم از کم یہاں اتنا چھوٹا target نہیں لگاتے کم از کم یہاں پہ رکھتے لیکن میں نے بتایا آپ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا آپ کا جو chart pattern وہ fully achieve ہو آپ try کیا کریں ہے کہ تھوڑا بہت profit لے کر نکل گئے کریں خیر پہلی بات تو میں short کرنے کی آپ کو دیتا بھی نہیں short کرنے کی وہ کیا کہتے ہیں short کرنے کی میں آپ کو میرے بھائی کیا بولتے ہیں مشورہ نہیں ہی دیتا short کرنے کا short مطلب future میں ہوتی ہے آپ نے کرنے اپنی مرضی سکریں میں صرف سپارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو recommend بھی سپارٹ ہی کروں گا future کرنے ہی نہ کرنے وہ آپ کی personal choice ہے اچھا تو میں price section کو اگر دیکھوں تو یہاں پہ میری short کی trade بنتی نا یا یہاں پر دیکھ لیں short کی trade بنتی اور stop loss میرا اس lower high پہ بنتا ہے یہ میرا lower high تھا یہ ایزا کیا کام کرے گا as a resistance ہی کام کرے گا supply zone ٹھیک ہے کیونکہ trend آپ کا down کا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں آپ کی یہاں پر change of character نہیں ہوا liquidity sweep ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز short کی trade میں اگر یہاں پہ لے رہا ہوں تو یہ profit سارا میں نے gain کیا کس کی base پہ صرف supply کو دیکھ کر نہیں میرا یہ head and shoulder کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ساتھ میں trend میرا change بڑے time frame پہ تو یہاں پہ کہیں ہو رہا ہے لیکن چھوٹے time frame پہ trend میرا یہاں پہ ہی change ہو گیا تھا اس level پہ اس لئے میں کہتا ہوں time frame کا بڑا important role ہے میرے بھائی اس کے بعد دوبارہ آپ کا trend آپ کو shift ہوا down کو shift ہوا چھوٹے time frame لیکن بڑے time frame پہ trend آپ کا down کو گیا ہی نہیں یہاں پہ کہیں shift ہوا ہوگا میرے خیال میں وہ بھی manipulation میں گنا جائے گا کیونکہ overall trend تو آپ کا bullish ہی نظر آ رہا تھا خیر اچھا تو یہ جو short کی trade ہے میری یہ کس بیس پہ بنی ہوگی یہ short کی trade تو میری بان کی price action کی بیس پہ یہ جو short کی trade ہے میرے بھائی یہ میری smc کی بیس پہ بنی price action بھی ساتھ میں کہہ ہی رہا ہے کیونکہ trend line آپ کی یہاں پہ resistance کا کام کرتی لیکن دیکھیں میں نے آپ کو ایک طریقہ سمجھایا تھا کہ دو confirmations آپ کی سیم کہہ رہی ہیں trend line یہاں پہ کہہ رہی short اور اوپر supply میری یہ پڑی ان دونوں کو زونز کو کمبائن کیا تو stop loss میں اوپر اپنا رکھوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے می بھی میرا stop loss hit نہ ہوا اگر بلکلی شارپ میں نے ادھر رکھا پھر می بھی ہو سکتا ہے ہو گیا ہو لیکن تھوڑا سو اوپر رکھا پھر نہیں ہوا ہوگا میرا stop loss hit یہی تو main چیز ہے نا اب جتنے بھی فنے کھایا میں بھی ہوتا تو میرا stop loss hit ہو سکتا اگر میں بہت ہی نزدیک رکھا تو یہاں پر بہت زیادہ stop loss یہاں پر رکھا ہوا تھا کسی نہیں یہ trend line کی بیس پر رکھا ہوا تھا اوپر stop loss ان کے تو بہت ہی جلدی ہٹ ہو گئے جنہوں نے یہ سپلائی زون مارک کیا تھا یہ والا اس کے اوپر رکھا تھا تو ان کے بھی ہٹ ہو گئے اس کو بولتے ہیں liquidity sweep ہونا اب آپ کے بھائی کی جو strategy جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے یہاں پر پیسہ کیسے بنتا بتایا تھا نا جہاں پر stop loss hit ہوگا اسی کے نزدیک آپ کو opportunity ملتی اب آپ کو گئے کہ کہاں پر ٹھیک ہے ایک ہی topic میں ساری چیزیں نہیں cover ہوتی میرے بھائی میں ادھر ایک second آپ کو بتاتا ہوں یہ میں کس چیز کی بات ابھی کرنے لگا ہوں آپ کو گئے کہ ہاں یہ topic ٹھیک ہے یہ چیک کریں liquidity جہاں پر sweep ہوتی وہاں بھی آپ کو اگلی trade جو بہت تگڑا profit دے گی اس کا hint مل جاتا ہے اب کس کی base پر سب سے پہلے جو order block میں نے ایک type بتائی تھی آپ کو یہ order block ٹھیک ہے یہاں پر types of order block کے نام سے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی types of order blocks دیکھ لینا یار میں آپ کو ادھر آ کر اب کس candle نام سے نام کیا ایک 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 experience تو یہ چیک کریں market آئی اور اس کو fill کیا اور پھر نیچے گری ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو یہ topic میں نے یہاں پر میٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے یاد ہے کہ نہیں یہ topic perfect order block یہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے اس میں یہی چیز سمجھا رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ move آیا تو آپ اپنی طرف سے کوئی strategy بنائی کریں یہ آج سے ایک سال پہلے میں نے بتایا ہو اس کے بعد یہاں پر types of order blocks کے نام سے میں نے ویڈیو بتایا دونوں types کے order blocks میں نے explain کیے تھے دیکھ لینا یار پر لکھا ہوگا types of order blocks تو میرے بھائی یہ چیزیں کبھی بھی market آپ کو ہر بار accurate نہیں ملے گی کہ اگر تو آپ کی اکل ٹکانے پہ تھی stop loss hit ہوا اس کے بعد آپ ڈرے ہوگے trade لینے سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر اکل کام کر رہی تھی یہ strategy تھی پھر آپ یہاں پر ایک stop loss hit کروانے کے بعد می بھی آپ کا نہ ہوا ہوتا تھوڑا سوپر رکھا ہوتا یہاں پر short trade لینے کی نوبت ہی نہ آتی لیکن اگر آپ کو stop loss hit ہو گیا آپ کو پتہ چل گئی ہے دوسرا یہاں پر hidden ڈیڈن بریش ڈیورجنس بنی ہوگی آپ کہہ رہو یہاں پر تو نہیں بنی میں نے بتایا کہ ہر ٹائم فریم پہ ڈیڈن بریش ڈیورجنس ٹائم فریم کو کھولا ہو اس پہ نہیں بنتی کسی پہ بنی ہوگی ٹائم فریم پہ کسی پہ نہیں بنی ہوگی چھوٹا ٹائم فریم یہ بھلا لوڈ نہیں ہونا چاہتا آپ کو دیکھ لینا تو یہاں پر short میری بانگی پھر میں نے یہ سارا profit grab کیا stop loss میرا hit ہوا ہوتا اتنا ہوا ہوتا 3% تو جہاں پر آپ کا failure ہوا ہے وہاں پر یہ ایک نئی trade opportunity ملتی جب manipulation ہوتی ہے باقی topic ہمارا جو تھا وہ تھا کہ بوس اور sweep کس طرح سے ہوتی candle closing بڑا important role ہوتا ہے اس لئے آپ نے کئی analysis دیکھتے ہوں گے اس میں کہتے ہیں weekly candle closing ویٹ کر رہے ہیں پھر بتائیں گے اگلا trend کیا ہوگا مہارگیٹ کا ٹھیک ہے اتنا lengthy decision لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ آپ لوگ یوٹیوب پہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ایک مہینے میں مارکیٹ کہاں پہ ہوگی اتنے long analysis نہیں چلتے کبھی بھی scenario's change ہو جاتے ہیں تو فرض کریں ایک یوٹیوبر نے آپ کو بتا دیا کہ candle نہیں ہاں پر closing دے دی تھی اوپر ٹھیک ہے اس نے کہا بی او ایس ہو گیا trend آپ کا یہ ہے تو اگلے ایک مہینے میں مارکیٹ آپ پہ جائے گی تھوڑی بہت retracement لینے کے بعد لیکن اس ایک مہینے میں scenario's ہوئے اس یوٹیوبر نے ویڈیو نہیں ڈالی آپ کے تو ذہن میں یہی ہے نا مارکیٹ آپ پہ جائے گی ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں trading آپ کو خود دانی چاہیے کہ مارکیٹ کے sentiment daily change ہوتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو خود وہ skill ہونی چاہیے وہ یوٹیوبر آ کر اعلان نہیں کرے گا مصروف ہو آپ کا پیسہ اس کی مصروفیت پر depend کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ویڈیو ڈال دی اچھی بات نہیں ڈالی تو آپ تو گئے مارے گئے نا آپ کا پیسہ لگا تو اس یوٹیوبر نے تو اپنی trade لے لی ہوگی میں ابھی کبھی کبھی نہیں ہوتا daily ویڈیو نہیں ڈال پاتا ٹھیک ہے میری کون سی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا میں نے تو اپنی مرضی سے ہی ویڈیو ڈالنی اس یوٹیوبر کی بھی کوئی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی پیسہ آپ کا risk پیج اتنی عقل آپ کو ہونی چاہیے پھر بعد میں چاہے آپ کسی یوٹیوبر کو فالو کر لیں لیکن جب آپ کو اتنی چیزیں آ جاتی آپ کو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سمجھ آئی کہ نہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی تو وہ ساری چیزوں کو فلودہ نہ بنا ہوگی مجھے کئی بار لگتا ہے ٹاپک بہت اچھا explain کر دیتا ہوں لیکن اس میں بہت لوپولز لگتے ہیں آپ کو بڑا وہ تو آسانی سے میں نے سمجھا دیا تو آپ بڑا خوش ہو جاتے ہیں لیکن ابھی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کی اکل کا فلودہ بن گیا ہوگا وہ ریسرچ اپنی کریں میرے بھائی ساتھ یوٹیوب سے آپ صحیح ریسرچ کریں کون سی بات میں نے کس وے میں بولی دو بار دیکھیں تین بار دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نا میرے ذہن میں جو چیزیں چال رہے ہیں وہ سارے تو میں explain کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں یوٹیوب پہ لیکن وہ ویڈیوز کئی آپ نے دیکھی ہوتی کئی نہیں دیکھی ہوتی تو وہ آپ کے concept ہوتے ہیں جس نے یہ ساری ویڈیوز دیکھیں گے اس کے concept کلیر ہوں گے ہر بندے نے دو سو ویڈیوز تو نہیں دیکھی ہوتی تو وہ ریسرچ کیا کریں زیادہ زیادہ آپ ایک سال اس ٹریڈنگ کی فیلد میں ریسرچ اپنی کر لیں چیزیں سیکھ لیں آپ کی اکل اس میں کام کرتی ہو کیونکہ کئی لوگ بچارے ایسے لکیر کے فقیر کہتے ہیں کہ سار نے ایک سال کہا تا میں ایک سال لگئی رہا ہوں اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ لگا رہے گا تو فائدہ نہیں ہے نا آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ کے concepts clear ہو رہے ہیں کڑی سے کڑی مل رہی ہے پھر آپ سمجھیں یہ نہیں کہ وہ گدھوں کی طرح وہ گدھا ہوتا ہے نا ایسی اس کو نہیں پتا تھا کہا جانا کہا نہیں وہ تو اس کو direction دیتے ہیں تو جاتا ہے اس کا کام کیا تو دور ہی لگاتا رہتا ہے تو وہ گدھوں والا کام نہیں کرنا آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ growth کر رہے ہیں پھر آپ لگے رہے نا لیکن آپ کے اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے دیکھا دیکھیں یا وہ اتنے پیسے کمار ہے یہ اتنے کمار ہے تو پھر میرے بھئی اس فیلڈ میں نہ پھسیں ٹھیک ہے میں چار سال سے سکھانے کا کام کر رہا ہوں میرے پاس کوئی لڑکا آتا ہے بندہ آتا ہے اس سے پہلے میں پوچھتا ہوں بھئی آپ کو کیا آتا جاتا ہے ٹھیک ہے انٹرسٹ ہے نہیں ہے اس کی باتوں سے مطلب شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کئی ایسے زدی بھی آتے ہیں ان کو اگر میں منع بھی کروں تو انہوں نے میری نہیں ماننی ہے ایک بار اس میں گھس کر ٹھیک ہے سر کھپا کر فیل ہو کر ان کو پتا چلتا کہ یہ میرے پاس لگا لی ہیں ٹھیک ہے تو آپ پہلے خود کو دیکھیں کہ آپ کو یہ سمجھاتی ہیں انٹرسٹ ہے شوک ہے ٹھیک ہے پھر آپ کریں جیسے فرض کریں کسی کو کرکٹ کا شوک ہوتا ہے وہ شوک میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہے اس کو وہ کام نہیں لگتا ٹھیک ہے اب مجھے کوئی بولے کرکٹ آپ نے سیکھنی ہے کھیلنا تو مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے میں ایسی دیکھوں کہ کرکٹ میں بڑا پیسہ ہے ٹھیک ہے لیکن میرا شوک نہیں تو میں اس لیول کا پلیئر کبھی بھی نہیں بن سکوں گا ٹھیک ہے میں بہت پلیئر بن جاؤ لیکن اس لیول کا نہیں بن سکوں گا جس لیول کا وہ بندہ بنے گا جس کو شوک بھی تھا ٹھیک ہے اور اس نے اپنا وہ کریئر بنا لیا شوک آپ کا اور وہ چیزیں جو ہے نا دونوں میچ ہوں تو آپ میرے پر بڑا کامیاب ہوتے ہو تو میرا شوک تھا یوٹیوب کا پھر ساتھ میں آن لائن چیزوں میں میرا بڑا شوک تھا شروع سے میں یہ پنگے لیتا تھا ہماری شوپ ہوتی تھی پی سیو بغیرہ تک میں نے یوز کی چلائے نئے نئے موبائل آئے تھے ٹھیک بٹنوں والے موبائل پنگے لیتا تھا لوگوں کے موبائلوں کے ساتھ جب ایزی لوڈ کروانے آتے تھے تب سے یہ ٹکنالوجی فیلڈ میں شوک تھا ٹھیک ہے ابھی میں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں کسی بھی اور آن لائن فیلڈ میں چلا جاؤں گا میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں جلدی بنسبت اس بندے کے جس کو شوک ہی نہیں ٹکنالوجی کی ٹکنالوجی فرینڈلی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو بات یہ کہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں پھر آپ آیا کریں ایسی نہیں کہ وہ اس کو دیکھا اس پڑھوسی کو دیکھا وہ اتنے کمار ہے وہ اتنے کمار ہے لیکن آپ کا شوک کسی اور چیز میں ہے اس کو دیکھ کر آپ نے یہ فیلڈ اڈاوٹ کر لیا ہے پھر آپ گندے پھسے ہو بھائی کو اجازت دیں جی اللہ حافظ مجھے 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 ازمیر